موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز ایسیف کچن کلیکشن میں خوش آمدی اللہ پاکسی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں تو دیکھیں ورز یہاں پہ آج ہم بنائیں گے چھوہارے کا حلوہ تو اس کے لئے میں نے ہاف کے جی چھوہارے لیے ہیں ان کو سب سے پہلے دھو لینا ہے امیر اچھی طرح سے دھونے کے بعد میں نے اس طرح سے ان میں کٹ لگا کے ان کی گھٹلیاں جو ہیں وہ رموو کر دی کر دی تھی اور ان کو دودھ میں بھگو دیا ہے رات بھر کے لئے آپ ان کو جتنا دودھ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس سارے میں بھگو سکتے ہیں اور تھوڑے دودھ میں بھی جتنے میں یہ ڈپ ہو جائے تو باقی کا دودھ جو ہے وہ آپ صبح اس میں ایڈ کر لیں تو ہاف کے جی یہاں پہ میرے پاس چھوہارے ہیں اور فائف کے جی جو ہے وہ دودھ ہے تو اب اگلا سٹیپ جو ہے ہم ان چھوہاروں کو نکالیں گے اور دودھ تھوڑا سا ہی ایڈ کریں کے ساتھ جتنے میں یہ گرینڈ ہو جائے دودھ ایڈ کر کے اور چھوہارے ڈال کے ہم اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں تو دیکھیں بھی بھر میں نے یہ ڈرائی ڈیٹس جو تھی یعنی چھوہارے میں نے گرینڈ کر لیا ہے اس طرح سے اب ہم ان کو دودھ میں ایڈ کر دیں گے پکھتے ہوئے تمہیں ہو جائے تمہیں کہ ہم نے چھوہارے تھے وہ گرینڈ کر کے ایڈ کر دیئے تھے تو اب ہم نے صرف اس کو پکانا ہے جاتے ہو یہ دودھ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کے ڈرائی ہونے تک تو ہم اس کو پکاتے ہیں تو دیکھیں بھر اس کو پکتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے تو اب یہ اس کنڈیشن میں آ گیا ہے لیکن ابھی بھی مزید ہاں میں اسے پکانا ہے ابھی تھوڑا دودھ باقی ہے اس پہ تو ابھی میں آپ کو اس کی لکھ تکھاتی ہوں تو دیکھیں میں بس ابھی یہ تھوڑی دیر میں ریڈی ہو جائے گا تقریباً مجھے یہاں پہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگے ہیں اس کو یہ پکاتے ہوئے تو تب ہی اس کنڈیشن میں آیا ہے ابھی بھی مزید اس کو تھوڑی دیر لگے گی دودھ جو ہے سارا اس میں سے ڈرائی ہو گیا ہے تو اس کو چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ میں اس کو اس طرح سے چمچ سے دیکھیں تو آپ کو شاید تھوڑا نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی وائٹ وائٹ سا اس میں بہت کام ہے ابھی تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی دو سے تیر میرٹ میں اس کو اور بھونوں گی تاکہ اچھی طرح سے دودھ جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور اس کو ہم زیادہ دنوں تک استعمال کر سکیں تو اس میں گھیر دیسی اور کوئی چیز ہم نے ایڈ نہیں کرنی یہ چھوہارے جو ہیں یہ ویسے ہی بہت میٹھے ہوتے ہیں آپ اس میں اگر چینی جو ہے ایڈ نہ بھی کریں تب بھی چلیں گے تو لیکن ابھی تو اس میں مٹھا مجھے پورا لگ رہا ہے اس سے ساپ سے لیکن جب یہ تھنڈا ہوگا نا تو تھوڑا سا مٹھا کم لگے گا ہمیں تو اس لیے میں اس میں ہاں پیالی کے قریب چینی جو ہے وہ بھی ایڈ کر رہی ہوں تو اب ہم چینی کا پانی بھی جو ہے تھوڑی دیر ڈرائی کر لیں گے اس کو بھی تین سے چار دھم ابھی اور بھون لیں گے تو بس ریڈی ہے ہماری یہ آج کی ریسیپی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں تو دیکھیں بھی برس ہلوہ ریڈی ہے یہاں پہ چینی جو تھی اس کو بھی میں نے چینی ڈال کے اس کو تین سے چار ملٹ تبارہ سے بھون لیا ہے تو آپ دیکھیں اس کا کلر بھی جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے ہمیں اسی طرح کا کلر چاہیے تھا تو ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو دیکھیں بھی برس ہلوہ ریڈی ہے ریسیپی پساندھ آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزا کرنا بیٹھیں گے بھی بط شنو süانا جزا کرنا پیش آئے تو Um